نا جانے یہ بیٹی بھی کیا عجیب چیز ہوتی ہے بیٹی جب شادی کے اسٹیج سے سسرال جاتی ہے تب پرائی نہیں لگتی مگر جب وہ میں کے آگر ہاتھ مو دھونے کے بعد سامنے ٹاول کے بجائے اپنے بیگ سے مختصر رمال سے مو پوچھتی ہے تب وہ پرائی لگتی ہے جب وہ باورشی خانے کے دروازے پر نامعلوم سی کھڑی ہو جاتی ہے تب وہ پرائی لگتی ہے جب وہ پانی کی گلاس کے لیے ادھر ادھر آنکھیں گھوماتی ہے تب وہ پرائی لگتی ہے جب وہ پوچھتی ہے واشن مشین چلاؤں کیا تب وہ پرائی لگتی ہے جب میز پر کھانا لگنے کے بعد بھی برتن کھول کر نہیں دیکھتی تب وہ پرائی لگتی ہے جب پیسے گنتے وقت اپنی نظریں چُراتی ہے تب وہ پرائی لگتی ہے جب بات بات پر غیر ضروری کہہ کہہ لگا کر خوش ہونے کا ڈراما کرتی ہے تب وہ پرائی لگتی ہے اور لوٹتے وقت اب کب آئے گی اس کے جواب میں دیکھو کب آنا ہوتا ہے یہ جواب دیتی ہے تب ہمیشہ کے لیے پرائی ہو گئی ایسے لگتی ہے لیکن گاڑی میں بیٹھنے کے بعد جب وہ چھپکے سے اپنی آنکھیں چھپا کے خوش کرنے والی کوشش کرتی ہے تو وہ پرائی بن ایک چھٹکے میں بہ جاتا ہے تب وہ پرائی سی لگتی ہے ہرے نہیں چاہیے حصہ بھئیہ میرا مائکہ سجائے رکھنا کچھ نہ دینا مجھے صرف محبت برقرار رکھنا پاپا کے اس گھر میں میری یاد بسائے رکھنا بچوں کے ذہن میں میرا مان برقرار رکھنا بیٹی ہوں ہمیشہ اس گھر کی یہ اعزاز سجائے رکھنا بیٹی سے ماں کا سفر بے فکری سے فکر کا سفر رونے سے خاموش کرانے کا سفر خصے سے تحمل کا سفر پہلے جو آنچل میں چھپ جائے کرتی تھی آج کسی کو آنچل میں چھپا لیتی ہے پہلے جو انگلی پہ گرم لگنے سے گھر کو سر پہ اٹھایا کرتی تھی آج ہاتھ جل جانے پر بھی کھانا برایا کرتی ہے پہلے جو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ روچایا کرتی تھی آج وہ بڑی بڑی باتوں کو ذہن میں چھپایا کرتی ہے پہلے بھائی دوستوں سے لڑ لیا کرتی تھی آج ان سے بات کرنے کو بھی درست جاتی ہے ماں ماں کہہ کر پورے گھر میں کھیلا کرتی تھی آج ماں سن کے آہستہ سے مسکر آیا کرتی ہے دس بجے اٹھنے پر بھی جلدی اٹھ جانا ہوتا تھا آج سات بجے اٹھنے پر بھی لیٹ ہو جایا کرتی ہے اپنے شو پورے کرتے کرتے ہی سال گزر جاتا تھا آج خود کے لیے ایک کپڑا لینے کو درست جایا کرتی ہے سارا دن مفت ہو کے بھی بیزی بتایا کرتی تھی اب پورے دن کام کر کے بھی کام چور گہلائے کرتی ہیں ایک امتحان کے لیے پورے سال پڑھا کرتی تھی اب ہر روز بغیر دیاری کے امتحان دیا کرتی ہیں نہ جانے کب کسی کی بیٹی کسی کی ماں بن گئی کب بیٹی ماں کے سفر میں تبدیل ہو گئی دوستو بیٹیوں کی امیدوں پہ فقط باپ پورا اترتا ہے یہ کسی اور کے بس کی بات نہیں بابا مجھے چھوڑ کر گئے تو زمانے نے بتایا جن بیٹیوں کا باپ نہیں ہوتا ان کا کوئی ہمدرد نہیں ہوتا بیٹے اگر اولادیں نرینہ ہوتے ہیں تو بیٹیاں بھی اولادیں نگینہ ہوتی ہیں اور ان نکینوں کو ٹھیس نہیں لگنی چاہیے چاہے وہ اپنی ہویا بیٹیوں کو ٹھیس نہیں لگنی چاہیے